بسم اللہ الرحمن الرحیم بچھایا کرو میں نے کہا ٹھیک ایک دو بار بچھا دوں سردی میں اس کے بعد نہیں بچھاؤں گی تو بچے منع کر رہے تھے پھر میں نے چینج کی یہ والی تو اس والی بیٹھ سٹ سے خوش ہوتے ہیں اور ویسے کوٹن کی بچھاتی ہوں اس سے بھی خوش ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میرا ابھی ناشتہ نہیں ہوا تھا سب سے پہلے میں نے بیٹھ سٹ چینج کی تھی کیونکہ عبدالحادی نا مجھے پریشان کر رہے تھے اٹھتا ہی کہہ رہے تھے ماما چینج کر دو ماما چینج کر دو میں نے کہا ٹھیک ہے ب پیار سے دیتے ہیں لیکن بچے ہزبین کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسے اٹھاؤ ماما کیسی بچھائی کیسی ہے بس اس طرح سے کر دیتے ہیں اس کے بعد جی میرا سارا کام ہو گیا تھا اور برطن وغیرہ میں رات میں ہی واش کر لیتی ہوں تو یہ ہزبین چلے گئے تھے انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو یہاں پر بس میرا بھی دل نہیں تھا میری بھی طبعہ ٹھیک نہیں تو یہاں پر بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے تو میں اور عبدالحادی پییں گے چائے سارا نہیں پیتی ہماری چائے تو ب مزے دار سا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن چھولے بھٹورے دیکھ کے مجھے اچھا لگا مجھے کھانے کو دل کرنا میں نے کہا چلو کھاتی ہوں اور ایک میں بچوں کے لیے بوائل کرتی ہوں لیکن آج میرے بچے نہیں کھاتے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ اور میں یہاں ٹائم دی کھا رہی تھی سوا بارہ ہو رہے تھے اور یہ رس بسکٹ میں عبدالحادی کے لیے لے کر آئی تھی وہ کھا لیتے ہیں اور دیکھو ایک نام بچوں نے نہیں کھائے تھے بلکل بھی تو دو ہزبینڈ آ گئے تھے ایک وہ اٹھا کر لے گئے تھے اور باقی بس میں نے کھائے تھے اور کچھ بچ گئے تھے ایسے ہی بچے پتہ نہیں کیوں اچھی چیزوں سے بھاگتے ہیں اور پوری چیزیں کیوں کھاتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں پاتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں اچھے سے اچھا کھائیں ویسے تو میرے بچے نا اگر کھاتے ہیں تو زردی تو بلکل بھی نہیں کھاتے بڑے نہیں کھاتے تو بچے بھی نکال دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھو چار رس بسکٹ لائی تھی اس میں بھی عبدالحادی نے ایک ہی کھایا تھا تو میں گئی تھی بیٹا کھالو کھالو تو وہ نہیں کھا رہے تھے اور اس کے بعد جی یہاں پر ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا فینش تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں کچن کی طرف ہاؤس وائف کے یہی کام رہتے ہیں بس اور تو کچھ نہیں رہتا زیادہ اس کے بعد جی یہا ہاں پر میں دکھا رہی تھی دیکھو سائی زردی بھی ایسے ہی ہیں اور یہاں پر میں نے برطن گوش کر دیئے تھے برطن ہمارے ناشتے کے ہی تھے کیونکہ میں رات میں ہی کر لیتی ہوں اس کے بعد جی میں آگئی تھی اوپر میں نے کہا دیکھتی ہوں کیسی دھوپ ہو رہی تو ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ دھوپ آج بھی اچھی تھی اور بچوں کی چھٹیے چل رہی ہے اور بچے انجوئے کر رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھ کر آتی ہوں اوپر تو دیکھو منکی نے کہاں سے لے کر آئ منکی پتہ نہیں ہے اور ڈال دیا ہے ایسے ہی کچھ بھی ڈال دیتے ہیں منکی بھی لالا کے اور سارا کہتی ممار کہاں سے آیا ہے میں نے کہا بیٹا مجھے کیا پتہ یہ کہاں سے آیا ہے اور جی اس کے بعد جی میں آگئی تھی نیچے تو میں نے کھانے میں آلو کی کتلی آلو کے چندے کیا کہتے ہو وہ بنایتے ہیں اور ساتھ میں یہ کھیرتی تو میں نے یہ نکال کے رکھ دی تھی کہ ہزبینٹ کھا لیں گے اور ساتھ میں میرا تھوڑا سا دودھ بھی تھا میں نے کہا اسے بھی بوائل کر کے رکھتی ہ اور یہ تو رینج آپ کو پتہ ہی ہے ہزبینٹ لے کر آئے تھے کل تو بس جی یہی تھا میرا آج کا کام یہی روٹین تھا اس کے بعد جی میں نے نماز پڑھی زہر کی اور یہ کپڑے نا ادھڑے پدھڑے ہو رہے تھے اور میں کافی ٹائم سے سوچی تھی یہ میرا ہزبینٹ لے کر آئے تھے تو میں سوچی تھی اس پہنا ایک اکسی لائیو لگاؤں گی لیکن آپ کو پتہ میں مشین کا کام نہیں کرتی اور یہ سارا آپ کو دیا دکھا رہی تھی یہ سارا کرتا سارا نے اسے ڈیکوریٹ کر رہا تھا کہتی ماما یہ بھی دکھا دو تو میں اس طرح سے دکھا رہا تھا میں نے کہا چلو مشین رکھواتی ہوں لیکن ہزبینٹ نا مجھے اتنا غصہ کر رہے تھے اتنا غصہ کر رہے تھے کہ کوئی ضرورت نیمت پہ اگر ایسا ہو رہا ہاتھ سے کر لو مشین پہ نہیں بیٹھنا میں نے کہا کوئی بات نہیں اور یہاں بٹن لگ رہا تھا اس کا یہ بھی اتر گیا اور یہ میرا ہزبینٹ لے کر آئے تھے اچھا میں سردی کے کپڑے بہت کم بناتی ہوں اور میں بتا رہی ہوں نا سردی کے کپڑے بہت کم بناتی ہوں اور اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ایسا کرتی ہوں یا وہ ایسا کرتی ہوں بہت سے نہ دکھاوا کرتے ہیں تو میں کچھ دکھاوا نہیں کرتی اچھا میرے پر آٹھ سال پہلے بھی گرم سوٹ ہیں تو میں بس وہی پہنتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے ایک تو میرا گھر چھوٹا ہے اور پھر سالوں سال رکھ کے رہتے ہیں تو میں اس لیے سردی کے کپڑے کہیں جاتی ہوں تو بناتی ہوں اگر نہیں جاتی تو میں بالکل بھی بنانا پسند نہیں کرتی اور میں کسی کی حرس بھی نہیں کرتی کہ میں کسی کی حرس کروں اور یہاں پر جب مشین رکھی تو مشین کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی اتنی خراب ہو رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلو پہلے صفائی کرتی ہوں تو یہاں پر جی میں صفائی کر رہی تھی مرشین کی بہت ہی گندی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ آواز ہو رہی تھی کیونکہ میں آپ کام نہیں کرتی پہلے میں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ میں مطلب میں اپنے ساس کے بھی اور اپنے بھی اچھے سے سی لیتی تھی اور سب کام کر لیتی تھی لیکن دکھ نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تاکہ میں ہر چیز بھول گئی اور سب پتہ یہ کہتے تھے ہاں ہی تو اپنا کام ایسے کر لیتی ہے تو پتہ نہیں نظر بھی لگ جاتی ہے ویسے میں مانتی نہیں ہوں اس چیز کو لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ ہاں نظر بھی لگتی ہے برے لوگوں کی نظر بھی بری ہوتی ہے تو بس میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا کریں اللہ کی مرضی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتی پھر بھی ایسا لگتا ہے تو کہہ نہیں سکتی کچھ اور آپ کو بتانا ہے نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے ہاں پر دیکھو میں یہ دکھا رہی تھی آج کر رہی ہوں میں اتنے ٹائم کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری ویڈیو میں میں نے کب دکھایا تھا لیکن بس مجھے موقع نہیں لگا تھا پھر میں نے یہ دو ایک کامنا چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے کرے لیس پہ ہی ہس بینڈ نے مجھے اتنا ڈانٹا بہت اور یہاں پر میرے بچے ورک کر رہے تھے چھوٹی جا دن ہیں بچوں کا کیونکہ میم نے ٹوشن والی نے بھی چھوٹی کر رکھی ہے بچوں کی ان کے ہاں شادی ہے ان کے کزن کی تو وہ چار دن کی چھوٹی ہے میرے بچوں کی اور سکول کی بھی چھوٹی ہے چل رہی ہے اور یہاں پرنا میری سبزی آ گئی تھی میتھی پالک کی سبزی بنی گی آلو کی اور جی میں دکھائی تھی میری کچن میں اتنا اندھیرہ ہو جاتا ہے لائٹ کے جاتی اچھا کلنا میں جال کھول کر آ گئی تھی اور میرے یاد نہیں رہا پھر پتہ میں باہر گئی میں نے دیکھا تو جال کھول رہا میں نے ایز بین سے کہا تو کہہ رہے کہ ایسے کام کرتی کیوں ہو جب بھول جاتی ہو میں نے کہا ہاں اور یہاں پر جی میں نے سبزی کٹ کر لی تھی تو دیکھو کتنا کچھرا نکلتا ہے سبزی کم نکلتی ہے کچھرا زیادہ نکلتا ہے تو بس یہ میتھی کی اور پالک کی ہے اور سبزی تو رکھیے اسے نکالوں گی اب آلو وغیرہ ٹماٹر ہری میرچے جو بھی ہے تو لائٹ نے بہت پریشان کر رکھا لائٹ کے بینے ہمارے نا اتنا اندھیرہ رہتا ہے بہت زیادہ لو بیٹا یہ رکھ کر آؤ تو جی یہ ہے میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نیو ہے تو لازمی سسکرائب کرنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو بھی اور جی میری بیٹی کو میری بری لگ رہی کہ ممہ آپ یہی پہنتی دوسری پہناؤ تو میں سوچی چلو پہنوں گی دکھاؤں گی آپ کو میرے پہ کافی ہیں لیکن بس یہ ہے مجھے کوئی دکھاویا کرنے کی عادت نہیں ہے جیسا ایک گھر پہ ایسی رہتی ہوں سیمپل سی کوئی الگ سے وہ نہیں کرتی تو میں نے کہا چلو دوسری کارڈیگن پہنوں گی جرسی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میرے پہ ہاف سلیپس کی بھی کٹ سلیپس کی بھی مطلب ہے لیکن میں بس پہنتی جو میرے ہاتھ لگ جاتی ہوں میں وہ ہی پہن لیتی ہوں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ